مصیح میں سکو سلام سلام پاکستان میں حکم ازبان ساجہ غوری آپ دیکھ رہے ہیں پروگرم کروا ساتھ ساجہ غوری کے ساتھ ناظرین آج بات کریں گے ہم مکتا کلونی پریسپیٹرین چرچ کی جہاں پر دو دن پہلے ایک واقعہ ہوا جس کو نظریاتش کر دیا گیا اور ایڈی وہاں پر کام چل رہا تھا رینویشن کا لیکن اسی دوران چرچ کے اندر آگ لگ گئی ہم نے پروگرم کیا وہاں پر جا کر تو ہم نے کہا کہ یہ فیصلہ قانون کرے گا کیونکہ انہوں نے وہاں پر سی سی ٹی وی کیمرے کی جو فوٹیج ہے وہ اپنے پاس لے گئے اور انہوں نے جا کر جب تک تش کی تو وہاں پر متعلقہ پاسٹر سہیوان جو ہے ریورنٹ سیمولی بیسی صاحب کو اور مولیٹر زیویز گل صاحب کو وہاں پر بلایا اور انہوں نے فوٹی دکھائی کہ یہ آپ ہی کا بندہ ہے جس نے یہ چرچ کے اندر چلایا ہے یعنی کہ گھر کو ہی جلا دیا گھر کے چراغ نے معاملات کیا تھے اسی کے پر بات کرنے کے لیے کیونکہ تکتیش کمپلیٹ ہو چکی ہے اس بندے کو پکڑ لیا گیا ہے اور اب قانون کے دائرے میں ہے اور اسی تکتیش کو آپ کے سامنے لانے کے لیے میں ساتھ ریورنٹ سیمولی بیسی صاحب میں ساتھ موجود ہیں ہم ان سے پوچھیں گے کیا ہوا کہ آپ کا ہی میمبر جو ہے وہ ہی گناہ گار نکلا کہ اس کے اوپر کلیسیا کا کیا موقف ہے اور آپ کی کیا قانونی کاروئی کرنے کا ارادہ ہے تو آئیے در سیمول بیسی صاحب سے پوچھتے ہیں جی صاحب بتائیے گا کہ کیا وجوہات بنی کس طرح وہ جو ہے ڈی وی آر سے فوٹیجوں ملی تو کس طرح پا چلا کہ یہ ہی گناہ گار ہے سب سے پہلے تو خدا ہوں یہ سمسی کے جلالی اور بار برکت نامے سب ویورز کو میں اسلام کہتا ہوں اپنی طرف سے اپنے چیچ کی طرف سے اور ساجد بھائی آپ کا شکریہ کہ یہ موقع آپ نے دیا کہ ہم بڑی اچھی طرح سے بزاحت آپ تک پہنچا سکیں یعنی کہ لوگوں کو شکل دکھانی چاہیے کہ اصل حقیقت کیا ہے سچ کیا ہے سچ دکھا سکے سچ بتا سکے کیونکہ اس سیچویشن میں بہت کچھ لوگ باتیں کرتے ہیں اور فواہیں پھیلاتے ہیں آپ کو پتا ہی ہے کہ کس طرح کی منافرت اور یہ وہ کوشش کی جاتی ہے کہ سوشل میڈیا کے اوپر سوشل میڈیا کے اوپر بڑا ایک طفان کھڑا ہو جاتا ہے تو جو حقیقت ہے وہ تمام ناظرین کو پتا چلنا چاہیے کہ حقیقت کیا ہے تو اس کی روشنی میں سچ سچ تو ازاد کر دے گا ٹھیک ہے سچائی ازاد کرتی ہے تو جی خدا و جیسے سچائی تمہیں ازاد کرے گی تو سچ جو ہے وہ لوگوں تک پہنچنا بڑا ضروری ہے تو ساجد بھائی ایسے ہے کہ جس دن یہ واقعہ ہوئے ہیں اس سے پہلے ایک دن پہلے ہم نے کرسیمس کی تیاریوں کے سلسلے آپ کو پتا کہ ہم کرسیمس کو کیسے سائل کرتے ہیں آپ آتے ہیں ہمارے پاس ہم نے پینٹ کا کام چرچ کے پینٹ کا کام ہم نے مکمل کر لیا اس سے پہلے کچھ دیر پہلے ہم نے وہ ہم نے ریپلیس کرنے کی ضرورت تھی سی سی ٹی وی کیمراز وہ ہم نے ریپلیس کیے پہلے موجود تھے لیکن وہ بہت پرانے ہو چکے تھے یہ ہم نے نئے لگوائے تھے وہ لگوائے اس کے بعد پینٹ کروایا تو پینٹ مکمل ہو چکا تھا تو آگے ہم چاہتے تھے کہ سردی کی وجہ سے ایک تو ہم نے وہ ساؤنڈ پروف کروانا تھا چرچ کو کہ کم سے کم آواز ہمارے باہر جائے پہلے بھی ہمارا ساؤنڈ سسٹم آپ کو پتا اندر ہے چرچ کے اندر ہے تو وہ بہت زیادہ آواز تو جاتی نہیں ہے باہر تھوڑی بہت جاتی ہے لیکن ہم چاہتے تھے کہ زیادہ سے زیادہ ہم اس کو نہ کلیر کر سکیں اور چرچ کے اندر ہی رہے تو بہتر ہے ٹھیک ہے تو یہ ہم نے کرنا تھا پینٹ کا کام مکمل ہونے کے بعد ہم نے یہ کرنا تھا اس سے پہلے ہم نے ایک دن میٹنگ کیا کہ اب کل سے ہم نے یہ کام شروع کروانا ہے تو ہم نے خزانچی صاحب کو کہا میں اور بھائی آئیزک آپ کو پتا ہے ہم تینوں کٹھے ہوئے خزانچی صاحب ہمارے بھائی آئیزک اور میں ہیں ہم نے کہا کہ یہ آپ کل سے کام شروع کروا دیں کار پینٹر لیں اور وہ تھرمو پول شیٹس لیں اور وہ بنا کے جو بلوک سے بنا کے تو ادھر لگا دیں جدر جدر ان کے لگنے کی ضرورت ہے تاکہ یہ محفوظ ہو جیسے ٹھیک ہے اور بیتے بھی تھانے بھی نہ ہے ٹھیک ہے یہ کام تھا تو میں صبح تیار ہو رہا تھا ایک میٹنگ پہ جانے کے لیے یو شیر جانا تھا میں نے ایک میٹنگ کے لیے ٹھیک ہے تو اس کے لیے تیار ہو رہا تھا میں تو مجھے ایک آل آئی ہمارے خزانچی صاحب کی کہ پائی صاحب یہ چرچ میں آگ لگ گئی ہے میں نے کہا آگ لگ گئی ہے یہ تو بڑے پٹاکے چل رہے ہیں تو میں نے کہا پوچھا تھوڑا سا کہ یہ کیسے ہو گیا ہے پتہ نہیں میں تو وہ تالہ کھول کے لٹکا کے تو کار پینٹر کو لینے گیا ہوں تو بعد میں کسی نے مجھے بتایا کہ یہ آپ کے چرچ میں آگ لگی ہوئی ہے باقی یہ ہے کہ ساجد بھائی وہ دی وی آر موجود ہے وہ پولیس کے پاس ہے ٹھیک ہے اب نہ تو ڈی وی آر جوٹ بولتا ہے آپ کو فضل یعنی کہ پولیس نے اپنی نسٹکنگ کمپلیٹ کر کے بندے کو پکڑ لی ہے انہوں نے جی وہ ڈی وی آر جو تھا وہ اپنی تحویر میں لے لیا ایس ایچو صاحب نے ایس ایچو صاحب خاص طور پر میں مشکور ہوں ڈی ایس پی صاحب بھی آگئے بروقت جی انہوں نے بروقت بروقت ہمارے پاس پہنچتے ہیں جی نادی آپ سن سکتے ہیں کہ لاہور کے اندر یہ واقعہ ہوا اور پنجاب پولیس کی کاروائی کہ چوبیس گھنٹے کے اندر انہوں نے اس بندے کو پکڑ لیا ہے جس نے وہ چرچ کے اندر آگ لگائی تھی جی تو وہ ہمارے میں آیا ہے میری درخواست ابھی بھی ادھر تھانے میں بھی موجودہ اور میرے پاس بھی اس کی طاپی ٹھیک ہے وہ میں نے بھی دیکھئے کہ وہ نامعلوم افراد کے خلاف نامعلوم افراد کے خلاف ہم نے کسی کو ڈامینیٹ نہیں کیا نہ ہمیں پتا تھا سی دی سی بات ہے تو جب ہم رات کو گئے کچھ پندرہ بیس لوگ ہم نے تو چوبیس گھنٹے کے اندر اندر وہ درخواست دینی تھی ٹھیک ہے ٹھیک ہے وہ جب ہم گئے ہیں نا تو ایسا چو صاحب نے پہلے ہمیں وہ ڈی وی آر دکھائی ٹھیک ہے کہ یہ دیکھ رہیں گی آپ نے نامعلوم افراد کے خلاف درخواست دی ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ کے چرچ کی ڈی وی آر بتا رہی ہے کہ یہ بندہ ہے یہ ہے یعنی کہ بندے کا پتا چل گیا وہ انہوں نے پتا لگا لیا ہو گئے تھا ہمارے جانے سے پہلے ٹھیک ہے ہم تو نامعلوم افراد کے خلاف درخواست دینے کہے تھے ٹھیک ہے ٹھیک ہے وہ موجود ہے پولیس کے پاس بھی موجود ہے میرے پاس بھی موجود ہے ٹھیک ہے آگے جب ہم لا جواب ہو گئے کہ جب بندے نے وہاں پہ جا کے پوچھ ہم لا جواب ہو گئے ٹھیک ہے کہ جب ان کے پاس ثبوت ہی ہے تو پھر ہم کیسے ہی دردر ہو سکتے ہیں جب ان کے پاس ثبوت موجود ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو پھر ہم بہت ہی شرمندگی بھی ہوئی اور لا جواب بھی ہو گئے ہیں اچھا یہ اس بندے کو آپ نے پوچھا کہ یہ وجہ کیا کیوں کیا ایسا وہ انہوں نے بہت کچھ پھر ادھرپوری اسٹیشن میں خود ہی بہت کچھ بتا دیا انہوں نے خود بتایا کہ مجھے سننے میں آیا ہے کہ سننے میں آیا تھا کہ آپ کے ساتھ کوئی ان کی رنجیش تھی ان کو ہوگی کوئی دل میں ہوگی لیکن اس کا اگر میرے ساتھ ذاتی طور پہ کوئی گریوینس شیئر کر لیتے تو ہم بیٹھ کے اس کو کوئی گریوینس کا سلوشن نکال لیتے ہوئی اچھی بات نہیں تھی سکتے ہیں آپ کے پائی صاحب نے یہ کلیر بات کی کہ اگر اس بندے کی میرے ساتھ کوئی انجیش تھی کہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ خدا کے گھر کو ہی جلا دیں اور اس کے اندر کوئی معاملہ جتنے بھی ہیں خاصل صاحب کے پاس ساتھ یا دوسرے معاملات تو بیٹھ کے بھی حل کیے جا سکتے ہیں خدا کے گھر کو نقصان نہ پہنچے انسان تو انسان ہے انسان تو اس کو بیٹھ کے اس کا حل کر سکتا ہے لیکن چند دن بعد سنڈے بھی تھا اور اس طرح کی جو سروس کا معاملات دیکھنا اور یہ ایک افسوسنک بات تھی کہ آپ کے ساتھ رنجیش تھی لیکن ان کو چاہیے تھا کہ آپ کے ساتھ بیٹھ کر اس کا حل کرتے یہ نہیں کہ چرچ کا نقصان پچھاتے ہیں پہلی بات تو سالی بھائی یہ ہے کہ میرے ساتھ رنجیش ان کو ہونے ہی نہیں تھی چاہیے کیونکہ ہم نے تو ان کو خزانچی بھی بنایا ہوا تھا چابی بھی چرچ کی ان کے پاس تھی ٹھیک ہے اور اکثر کام بھائی زبیر اور بھائی آئیزک یہ مل کے کرواتے تھے ہم بڑے بہشورے کے ساتھ بڑی خوبصورتیں بھائی سب آپ کی وہاں پہ جو خدمت ہے وہ کتنے سالوں سے ہے اٹھارہ سال اٹھارہ سال ہو گئے اور کبھی ایسا واقعہ کوئی نہیں ہوا یعنی کہ اٹھارہ سال سے آپ نے چرچ میں خدمت شروع کی اس کو بنایا ناظرین میں آپ کو ساتھ ساتھ نا فوٹیج بھی دکھاؤں گا پرانی والی بھی کہ کس طرح خوبصورت چرچ ہے اندر کا اندر کی ڈیکوریشن اور گریسمس کے حوالے سے اور اٹھارہ سال بعد جا کر انہوں نے کچھ آپ کے ساتھ رنجیش تھی یہ ہمارے چرچ ریگولر لی آ رہے تھے تین نمبر میں رہائش ہے تو ریگولر لی آ رہے تھے بار بچردار بندہ پھر ہمارے ساتھ اچھا میر ملاب اور پھر ہم نے کچھ دیر کے لیے بھائی آئیزک تھوڑا سا بیمار ہو گئے پہلے وہ خزان چیتے ہیں وہ بیمار ہو گئے وہ سے ذمہ داری ہم نے ان کو دے دی میں کہا کہ بھائی آئیزک کو تھوڑا سا ریسٹ کروایا ہم نے کام بہت انہوں نے کروایا بہت کام کروایا اوپر حال کا کام اچھا پیس صاحب آپ نے سوشل میڈیا پر سنا بھی تھا کہ اس خبر کو ناظرین نیشنل نیو دنامہ کے پریفارم پر ہم نے اس خبر کو جب بریک کیا اس پروگرم کو جب کیا تو ہم نے اس میں یہی بتایا کہ جو بھی قانون کی گفت میں آئے گا اس کو قانون صدا دے گا نہ کہ ہم اور ہم کسی بھی جو نام کو اس پروگرم میں کسی کا نام بھی نہیں لیا کسی جماعت کا لیکن سوشل میڈیا کے اوپر کچھ ویڈیوز جس پر لکھا جا رہا تھا کہ مذہبین وہ سوشل میڈیا کے اوپر دوسری ویڈیوز بھی چلیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایسا اس ویڈیو کو یا اس معاملات کو دکھانا چاہئے تھا نہیں میرے خیال میں جب تک اس کو اچھی طرح انویسٹیگیٹ نہ کیا جاتا ایسی خبر نہیں چلانی چاہئے سوشل میڈیا سے میں آپ کے توسط سے بھی یہ درخواست کروں گا کہ آپ پہلے حقیقت کو جان لیا تھا ٹھیک ہے وہ بالکل مذہبی منافرت کا کوئی اس سے تعلق نہیں ہے یہ انٹرنٹ میٹر ہے چرچ کا کسی مذہبی تنظیم کا کسی اور مذہب کا اس حادثے کے ساتھ اس ٹریجک انسیڈنٹ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے ٹھیک ہے اور ہم میں خاص طور پر جو ہماری متعلقہ پولیس ہے جی ایس ایچو صاحب ہیں اور ڈی ایس پی صاحب ہیں وہ ہمارے پاس پہنچے ہیں انہوں نے ہر طرح سے ہمارے ساتھ تعاون کیا ٹھیک ہے اور یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ چوبیس گھنٹے کے اندر چوبیس گھنٹے کے اندر انہوں نے اس بندے کو پکڑ لیا ڈی وی آر کی جو ویڈیو فٹیج تھی اس میں دیکھا انہوں نے اور اس میں انہوں نے بتایا اور پاس صاحب میں یہ کہہ چاہوں گا کہ اس طرح کی جو واقعات ہوتے ہیں اس میں اگر ہمارے ہی کمیونٹی کا بندہ بھی آجے تو کیا آپ کی کلیسیا آپ کا چرچ اگلی کاروے کیا کرے گا کیا اس کو معافی مل جائے گی یہ دیکھیں یہ میرا پرسنل میٹر نہیں ہے ٹھیک ہے یہ ہے چرچ میٹر چرچ جیسے بھی فیصلہ کرے گا میں تو چرچ کے ساتھ ہوں یہ چرچ میٹر ہے آپ کے سامنے ہے میرا ذاتی تو ہے نہیں چرچ جیسے بھی فیصلہ کرے گا کلیسیا اگر کہتی ہے کہ ہم آئے چرچ کے ہیں تو اگر کوئی رنجیس تھی تو اگر اس کے زرد میں آکے تو یہ کام کیا ہے تو کلیسیا اگر چاہے گی تو معاف کر دے گی یہ دیکھیں یہ تو کلیسیا کا متفقہ فیصلہ ہوگا ٹھیک ہے جو بھی ہوگا اور ہم معافی تو پریچ کرتے ہیں ٹیچ کرتے ہیں ہمارا مذہب بھی اس بات کی ہوئی نا جی خدا ہونی ایسی مسیح کی ٹیچنگ ہے تو جہاں ہمیں معاف کرنے کی ضرورت ہوگی کلیسیا کے ساتھ مل کے ہم کریں گے ٹھیک ہے ہم ہماری کوئی دشمنی تو ہے نہیں ٹھیک ہے یہ تو ایک ذاتی فیل ہے کسی کا ٹھیک ہے ٹھیک ہے خدا کے گھر کو آگ لگا تھے نا یہ تو جی ناظرین جا سکتے ہیں کہ جس طرح یہ ذاتی رنجش کی وحیث سے خدا کے گھر کو جلایا گیا اور نقصان پہچایا گیا جس طرح سنڈے سرویس بھی آنی تھی اس کے بعد کرسپس کا سیزن شروع ہونے والا ہے تو میرا خیال ہے کہ پاکستان کے اندر یہ زیادہ تعداد جو ہے ہماری جو رنجش کی ہے یہ ہمارے آدارے بھی خراب کر رہے ہیں جس کو بھی ایسے ہی نقصان بچایا جا رہے ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارے آداروں کو مضبوط کرنے کے لیے یہ نفرتیں یہ رنجشیں ختم ہونے کی ضرورت ہے کے نہیں یہ آپ دیکھ لیں کہ اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے دیکھیں یہ ذاتی رنجشوں کو اچھا طریقہ پڑھے لکھا اور محضب طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اگر کچھ رنجش ہے تو ہم بیٹھ کے بات کر لیں یہ اچھا طریقہ نہیں ہے یہ محضب طریقہ نہیں ہے رنجش ذاتی ہو تو خدا کے گھر کو آگل لگا دینا یہ تو یہ ساند بھائی یہ تو میں نے آپ کو کلیرلی بتا دیا ٹھیک ہے ٹھیک ہے کلیسیا کا فیصلہ ہوگا معاف کرنا کلیسیا معاف کرے گی ٹھیک ہے میں اکیلہ نہیں کچھ بھی کر سکتا ٹھیک ہے میرا ذاتی معاملہ ہوتا تو میں اپنی ذات میں پھر فیصلہ کر دیتا ٹھیک ہے لیکن جو چچ فیصلہ کرے گا ہمارے ناظریل کو اس جو تفصیلا جو آپ آگے بیان دینا چاہ رہے ہیں تو کیا بتائیں گے جی یہ میں تو پہلے کہہ چکا ہوں میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ یہ بالکل مذہبی اس میں کوئی ایسی تنظیم ملوظ نہیں ہے کوئی ایسا کوئی ادھارہ اس کے پیچھے نہیں ہے کوئی ایسے مقاصد جو محضب اکثر سوشل میڈیا پر چلے ہیں کوئی تعلق نہیں ہے مذہبی منافرت کا کوئی سلسلہ نہیں ہے اس میں اس میں ذاتی رنجش کا مسئلہ ہے اور وہ ہمارا انٹرنل میٹر ہے میں خاص طور پر جہاں یہ دیکھیں کہ ذاتی رنجش کی وجہ سے اگر خدا کا گھر جال سکتا ہے تو پھر میری تو میں تو اپنی فیملی کے ساتھ اتر جاتا ہوں مجھے بھی کوئی نقصان ہو سکتا ہے اگر خدا کے گھر کا نہیں خیال کیا گیا تو پھر میری تو کوئی حیثیت نہیں ہے اس کے سامنے یا میری فیملی جاتی ہے میرے ساتھ ٹھیک ہے تو میں یہ آپ کے توسط سے پہلے تو اپنے متعلقات جو ہمارے آڈی ایس پی صاحب ہیں متعلقہ عرباب اختیار ہیں لا انفورسمنٹ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم نے کل عبادت کرنی ہے چرچ میں کل ہم نے عبادت کرنی ہے ہمیں سیکیورٹی چاہیے ہر طرح سے ہمیں سیکیورٹی کی کوشش کریں گے جا کر ان کو کہیں کہ کل ہمیں سیکیورٹی کی ضرورت ہے وہ مزید آگے بھی دیں ہاں مزید آگے بھی چاہیے آگے چرچ کی رنویشن وہ کتنوں دنوں میں کمپلیٹ ہو جائے یہ خدا نے چاہا خدا لاک لاک شکر کرتا ہوں میں رب العالمین کا بہت سارے لوگ خدا نے کھڑے کر دیئے ابھی سے خدا نے کھڑے کر دیئے جی آپ منڈے کو پینٹ شروع کروائیں باقی جہاں پھر پلپٹ کا جہاں کام ہے یہ ہم ساتھ کھڑے آپ کے اور آپ جو بھی ضرورت ہوگی ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں یعنی کلیسی آپ کے ساتھ کھڑی ہے کلیسی بھی ساتھ کھڑی ہے اور بہت سارے لوگ اور بھی ہمارے ساتھ کھڑے ہیں کہ آپ منڈے سے اس کا پینٹ کا کام شروع کروائیں اور باقی ساتھ ساتھ خدا نے چاہا ہم نے پچیس کو ایک پروگرام کرنا تھا ایڈوین سیزن کا آغاز ہوتا ہے پچیس نومبر ہم نے شام کو شکر گزاری کی عبادت کرنی تھی خدا نے چاہا ہم اپنے چرچ کی انتظامی کے ساتھ مل کر خدا نے چاہا ہم یہ کوشش کریں گے کہ پچیس کی شام کو ہم یہ پروگرام کریں ہم نے اپنے ڈی ایس پی صاحب کو بھی دستگیر صاحب کو پتہ مل دیں گا ان کو بھی دعوت دی ہے ایس ای ایس ای چو صاحب کو بھی دعوت دیں گی وہ بھی ہمارے ساتھ ایڈوین سیزن کا کیک کرتے ہیں آمین آمین تو انہوں نے ڈی ایس پی صاحب نے وعد کی تھا کہ میں ضرور رہا ہوں گا بہت شکریہ سیمیل بھی میسی صاحب بھی بہت شکریہ سائد بھائی آپ کا بھی جی جی ناظرین جس طرح آپ نے ساری گفتگو سنی سیمیل بھی میسی صاحب کی اور انہوں نے حقیقت جو سامنے بیان کر دی کہ کی طرح یہ واقعہ ہوا اور پولیس نے 24 گھنٹے کے اندر بروت کاروائی کی اور جنہوں نے اس سانیاک میں ملووز تھے ان کو پکڑ لیا گیا میرا خیال کہ ذاتی رنجش کی ویعہ سے ہمارے ادارے بہت سارے اس طرح برباد بھی ہو رہے ہیں کہ ذاتی رنجش کی ویعہ سے ادارے کو نقصان پجاتے ہیں نہ کہ اس بندے کو بیٹھیں اس کے ساتھ بات چیت کریں کہ مجھے آپ سے یہ مسئلہ ہے اس طرح بیٹھنے سے اختلافات ختم کرنے کی ضرورت ہے نہ کہ اداروں کو نقصان پجانے میں اور اس کی جو شکل آپ نے نظر آگی آپ کو چرچ جو مکمل گل برگ کے اندر پریسپیٹیرین کا اس کو جلایا گیا شاید ان کو شرمندگی ہو بھی لی ہو کہ ان کا سامنے آگیا چہرہ کہ یہ سارا کچھ انہوں نے کیا ہے تو میرا خیال ہے کہ اگر کلیسیا بھی یا پائیس صاحب یا چرچ کے لوگ ان کو ماف کرتے ہیں تو آگلا کس طرح ہوگا کہ کس طرح وہ آکے جو مافی کی تلافی جو کہتے ہیں کہ وہ کس طرح کلیسیا کے سار مافی مانگیں گے اور اگر سزا ملتی ہے تو قانونی سزا کس طرح ہوگی یہ کوٹ ہی فیصلہ کرے سیزن کرسمس کا آرہا خدا کیامت یسو مسیح کیامت کا سنسلہ چروع ہے اور پچیس زمانبر کو جو اپنی عباد کا اعتمام کنا چاہ رہے تو خدا جلد ہی جلد اس چرچ کو رنویٹ کروائے گا لوگوں کے ذریعے اور اس دن ہی عبادت ضرور کریں جس طرح گھر کو جلا دیا گھر کے چراغ نے اگر وہ چراغ روشن ہی رہتا تو ہماری قوم خوشی کے ساتھ سیلیویشن میں حصہ لیتی پھر ملیں گے نیٹوپک کے ساتھ مجھے وہ کیمرہ میں کوئی جال دیجئے خدا حافظ